بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کی ٹھیک ٹھاک ہیں اور مزے میں ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے سانیاں پیدا فرمائے اور جو کسی مشکل میں ہے پریشانی میں اس کی تمام مشکلیں دور فرمائے آمین آج جو آپ کو چیزیں نظر آرہی ہیں سکرین پہ تو یہ میں آپ کے ساتھ آج دھابا چکن کڑاہی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زبردست اور یمی اور مزے کی بنتی ہے تو چینل جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے کیا چیزیں چاہیے ہوں گی مجھے تو مجھے چاہیے ہیں دو درمیانی پیاس جو میں نے باری کاٹ لی ہیں دو ڈیبل سپون لسن ادرک اور چکن میں نے لیا ہے سواک کلو اور ایک ڈیبل سپون سفید زیرا ایک ڈیبل سپون کالی مرچ دو ڈیبل سپون سوکا دھنیا اور ایک ڈیبل سپون ریڈ چلی فٹیک چکوٹی لال مرچ اور ایک ڈیبل سپون نمک چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر دو سبز مرچے لمبی اور ہرہ دھنیا اور ساتھ جو چیزیں ہیں ان میں میں بتا دیتی ہوں آپ کو میں نے لیا ہے جی دہی دہی لیا ہے جی میں نے ایک کپ دہی آپ نے درمیانہ لینا ہے آپ کا دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے بنا آپ کی کڑائی خراب ہو جائے گی اور دو ڈیبل سپون میں نے مکھن لیا ہے جی جو ہم ڈالیں گے اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ ہے جی کسوری میتھی یہ ہاف ٹی سپون آپ نے ڈالنی ہے کرش کر کے تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اور بہت ہی زبردست یہ کڑائی بنتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو چلنجی اب میں میں نے پین لے لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ہاف پپ جو ہیں کھوکنگ آئل اور اس کو گرم کر لوں گی اچھی طرح سے اور گرم کرنے کے بعد اس میں دو درمیانی پی پیاز جو میں نے چاپ کر لی تھی وہ ڈال دوں گی اور اتنا پکاؤں گی کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گولڈن ہو جائیں زیادہ میں نے اس کو براؤن نہیں کرنا گولڈن کلر پر میں اس کو روپ دوں گی اور اس میں باقی چیزیں پر ملاؤں گی یہ دیکھیں یہ ان کی شکل ہو گئی ہے گولڈن لائٹ گولڈن کے درکے ہو گئے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون لسن ادرک اور یہ بھی اچھی طرح سے اس میں ہم بھون لیں گے اور اسی ان کو بھونتے بھونتے پیاز تھوڑی ہماری اور گولڈن ہو جائے گی تو اسی سٹیج پر ہم نے لسن ادرک ڈالنا ہے اب ہم نے اپنا وہ لسن ادرک اور پیاز بھلا نکال لیا ہے چیز اور اب اسی آج میں میں نے چکن ڈال دیا ہے چکن کو اچھی طرح سے میں فرائے کروں گی تاکہ یہ بھی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اور تھوڑا سا یہ بھی گولڈن گولڈن ہو جائے براؤن سا ہو جائے یعنی کہ چکن کو اچھی طرح سے آپ نے فرائے کر لینا ہے اسی قڑائی میں کر لیں یا اور قڑائی لے لے لیکن اس قڑائی میں یہ ہے کہ آپ جو آئل آپ نے پیاز کا بچا ہوا تو اسی میں آپ فرائے کر لیں تو آپ نے ہیٹ اس کی فل رکھنی ہے تاکہ اس کے جوسز اس کے اندر ہی رہیں اور ہمارے چکن کا کلر چینج ہو جائے اس ٹیج میں میں ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دوں گی اور نمک ڈال کے اچھی طرح سے اس کو میں فرائے کر لوں گی اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت ہی زبردست اور مزے کی یہ اکڑائی بنتی ہے اکثر جب ہم ٹیبل کرتے ہیں تو ڈھابے بنے ہوتے ہیں ان پر یہ اکڑائی ملتی ہے جی ٹی روڈ پر جائیں تو ادھر دھابوں پر یہ بہت ہی زبردستہ فریور فل کراہی ملتی ہے تو اس میں اب میں نے واپس اپنے پیاس کو ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے چار ٹیماتر لے لیے تھے انہیں میں نے گول گول کٹ لیا اس طرح کٹنے سے آپ کی ٹیماتر بہت جلدی گل جائیں گے اس شیپ میں اگر آپ کٹیں گے تو چلکہ بھی الائدہ ہو جائے گے وہ آپ نے دکال سکتے ہیں اور ٹیماتر بہت جلدی اس طرح گل جاتے ہیں تو اس کڑائی میں ٹیماتر زیادہ جاتے ہیں اب میں نے کور لکھا دیا پانی بھی دوڑے سپون ڈال دیا تھا تاکہ ٹیماتروں کو اچھا جلے نہ اور گل جائیں اب یہ میرے مسالے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا سکردنیا کالی میرچ سفیح زیرا اکوٹی زال میرچ اور ہلدی یہ میں نے ڈال دی ہیں اور انہیں اچھی طرح بھولوں گی تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہ کوک ہو جائیں اب یہ آلموسٹ میرے کوک ہو گئے ہیں اور چکن جو فرائی کیا تھا وہ واپس ڈال دوں گی اس کے جوس کے ساتھ تھی چکن سارا میں نے ڈال دیا ہے اور اور اچھی طرح سے اب اس کو ٹیماتروں کے اندر مکس کروں گی تاکہ چکن ان کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور مسالہ اور میرا پک جائے تو میں اب کبر لگا کے اس کو تھوڑی زرکلے چھوڑ دوں گی ہلا کے اچھی طرح سے یہ چیزیں ٹرائے کرنی چاہیے یہ گریوی والی اور مسے کی کڑائی بنتی ہے ضرور بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اب دس منٹ کے بعد میں نے کبر اٹھایا تو دیکھئے آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور مسالہ اچھی طرح سے میش ہو گیا ہے ٹیماتر پیاس چکن میں مکس ہو گیا ہے دہی ہو گیا ہے کہ مکس ہوگا گیا ہے اس چیزیں دہی ہے اس اس سے میں قد مت دہنے میں دہی چھیکتے ہیں ڈ ہے کہ کے بھر دھائی سکتہ ہے لوگار کمر ک инструмент کو مسائی ہے ٹیماتر و میرے دہی اس بھی میکنی میری اوپر پڑیا ہے میں vendors کو رکھ کر میں ایسر داپ ہوجیس آپ کو居ہر اور مسارل اٹھائے اس جانس نے دکھایا ہے سبز میش کٹی ہوئی جولین ادھرک اور ہرا دھنیا ہرا دھنیا کافی زیادہ اس میں جا رہا ہے اور اس کا بہت ہی اچھا اس میں فلیور اور خوشبو آئے گی اب اس کو میں ہلاوں گی اور ہلا کے پھر کور کر کے دھم پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ ساری چیزیں اپنا فلیور اس میں کڑاہی میں چھوڑ دیں تو ایک بہت ہی زبردست یہ پیاس کے والی اور دھابا سٹائل کڑاہی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا گیسٹ بگر آئے تو بنا لیں کھر میں بنائیں جب مرضی بنائیں انچوائے کریں چکن جب بنانا ہے تو اسے کڑاہی فارم میں اس فارم میں بنائیں یہ آجیب سات منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے اور دیکھئے آئل اچھی طرح سے اوپر آگیا ہے اور اب اس ٹیسپون میں میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی جو ایک وہا ہاف ٹیسپون سے ایک ٹیسپون تک آپ ڈال سکیں اگر آپ کو اس کا زیادہ فلیور پسند ہے تو ایک ٹیسپون دوال لیں اور ورنہ ہاف ٹیسپون ڈال لیں اس کا بہت ہی اچھا اس میں اینڈ پر ڈالنے سے اچھا سا فلیور اس میں کڑاہی میں آتا ہے سارا ٹیسٹ ہی اس کا کسوری میتھی کی وجہ سے بہت زبردست اس کا ہو جاتا ہے اب اس ٹیسپون میں اس میں دو ٹیسپون مکھن ڈال دوں گی اور مکھن کے ملٹ ہونے تک اس کا جزار کروں گی آلموسٹ میری کڑاہی بن گئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی مکھن جب اچھی طرح ملٹ ہو جائے گا تو میں اس کو پھر ڈش آؤٹ کر دوں گی اور ضرور بنائیے انجوائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کیسی بنی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ میں کوئی اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ لے کے پھر ملوں گی اور میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے میں اس کی پائندر لوگ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ